بس کر دے یار اچھا بارقاب چلو تارک صاحب وہ در نانا جاؤ ہے نا نا وے کوپا مجھے زیاب ہے انہوں پر انہم دو ندیم بور رہے ہیں وہاں جنبا صاحب نے بھی کوئی دعویٰ کیتا ہے نبو ادا نہیں جنبا صاحب نے مجدد اندہ دعویٰ کیتا ہے اور مسیح ابن مریم اندہ دعویٰ کیتا ہے ایک نگو مسیحوں انگی جاؤں نا یہ بھی دا سلو درہ نہیں مردہ صاحب نے کہا دا سزار بھی آسکتا یار آر چھے مینے پاس اگنا ہاں مسیح آئلن ہے یار اللہ یافظ ہو گیا قسم ہے میں پاگل ہو چلا ماں اے نا تا کوئی تارک صاحب کوئی نا تا نمبر شمبر بھی جڑا نا نو لاؤ بگیر نمبر تو تا اگے چلو اے ایک تو ہون تو دونوں کو مسیحہ لگا اسی نمبر لاندے جنہ جا اس طریقے ہمارے زیان نے کی تا خلیفہ اول دوم سوم چارہ پنجم سانی تا سالس تا دوسرا رابی تا خامس اے تسی بھی کوئی نمبر شمبر دیو ہے نا نو نہیں جمعہ نمبر وان نے جمعہ صاحب نمبر وان نے کیوں مسیح مہتتے آج امریکہ نازل ہو رہے ہیں نا اے تسی نو جمعہ صاحب نو پچھتش جمعہ صاحب تو شروع کر رکھو جمعہ صاحب مسیح مہتتے آج جناب امریکہ نازل ہو رہے ہیں نا جمعہ صاحب اس کے سجگے نے تیاریاں ہو گئی ہیں نا قدرت ثانیہ دے پہلے مذر نے اس لئی وہ پہ نمبر وان نے ہونا دا اہاں بیلکو لنمبر وان ہے مسیح نمبر وان ہے تو پچھلے اندو دو نمبر کار دے نہیں مسیح نمبر وان نہیں ہے ذیادہ بہی پہلے مہتبہ 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 میں مسیح نمبر تین نہیں اے ایک نائی جی نہیں تین لالہ دیکھاتا ہی نہیں رہنا ایک نمبر دے دو نمبر تی رہنا اونہ دا دو نمبر ہے ساڑھا ایک نمبر ہے اونہ کہنا ساڑھا ایک نمبر ہے تو اڈا دو نمبر ہے نہیں پہلا مسیح ہو سی جڑا اسرائیلی مسیح سی وہ دے بعد پھر ایک محمدی مسیح سی اور پھر ایک احمدی مسیح ہے اے کننے کو مسیح ہو گئے بھائی میں آدھا پاغل ہو چلنا قسم ہے نہیں توسی بے شک ہو جو پاغل لیکن اور بھی آ سکتے مسیحی صفت ہے ایک جیڑی کہ کسے بھی مجدد آدھا نہ ہو سکتا ہے مجدد دی تعریف کی یہ ذرا چوان صحابیت ذرا دسواج میں تھوڑا جا کوئی علم سکتے ہیں اے بھی پیسہ کمانا خدیس سے مجدد ہی دے بیچے اللہ دا ڈارنا نہ ہوئی اللہ دا ڈارنا ہوئی تو میں بھی مسیح دا دعا کر دیا مسیح نمبر ون ہمیں مسیح نمبر ون توسی موجہ کرو پھر ضیابہ اکھل ہو جیڑا میں انہوں مجدد دی تعریف پوچھ لیا اندھا چوان صاحب ٹوروڑے جا سارے آگ سو سال بات قریباں گموں بھی شاند ہے دین دی تجدید کرتا ہے اے ویسے اے تنگ ہے صحیح عدیث ہے ضیابہ انہوں بتا ہے جا اللہ دا ڈارنا ہوئی تو میں اللہ دا ڈارنا کر دیا انہوں نے دا ساں سے کٹھے کار لوا نا انہوں نے میں کار رف سے سو پاؤن دیوں تا میں کار بیا کے باس خاندہ رہا اور کی کرنے سہی پھودو لگا ہوں ڈارنا داری وندینو روکتہ نہیں تی بڑا سانے میں دوا کر دیا دوسرے پانچ میں کٹھے کار لما موسیقی 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 یا بھائی جو گاندے جا تھا ہماری ہے نا تو جنا مردی آتھا پہ مارو اونا آتھا ہے گاندی ہے وکرا وکرا یار کس نے اپنا اپنا نوائی کٹا کھولیا یہ نا چیمہ صاحب نے رتلان کر دیتا ہے نبو عددہ چلو گا نا موکی بھیر کے بھائی جی تو کسے قوم تے اللہ تے طرفوں مار پین دی ہے نا تے آئی صاحب اندھا مکان کا مکان پر نکھڑا میں ملہد ہو گیا جہاں چڑھا سارے لوگ ہوئے ہوئے آئے ہونے اتنوں اعلان ہی کر سکدا ویسے ہوئے ہوئے آئے ہوگے آئے بلکل ہوگے آئے آمر بائی دے موہ تے گالک آتے ہیں انہیں کھا کوئی فرشتے فرشتے نہیں آئے کوئی کوئی جڑیاں نے اوکی کننے موجزہ نہیں ہے نا کوئی موجزہ ہے نا کوئی کرامہ تے کوئی شاہ نہیں ہے تیم بھائی تو ساں نال ہے نا چیمہ صاحب دا تے جدو ہے ذکر ہندہ ہے میرے آلے دوالے کاردیاں نے کان کلو جہاں نے مینو پھر وزاعت دینی پین دی ہے کہ بھئی خدا دا خوف کرو ایک اور پاگل چیمہ ہے چیمہ صاحب دینی پین دی ہے چیمہ صاحب اکثر ماں کوئی ایک دو برواڑ دے تو آنی ہوئے کیا جرو جرو تے ماں توڑی نوالے ان لگ گا محلو جے کورا آگئے داوے دار نا چیمہ صاحب نا چیمہ صاحب اور نا چیمہ صاحب وہ آلے دالے کو سون رہے ہیں میں نے ہر وزاعت دینی پین دی ہے کہ بھی یہ ہے کسے اور چیمہ صاحب دا ذکر ہو رہے ہیں وہ ہے جی ریاست چیمہ یا اور ریاست چیمہ کہ ملے گمراہ نے نبود دا داوہ پھر فائنلی کر دیتا ہے جی جی ٹھیک ہے فائنلی ملکا اللہ علیہ جی تانو پھر اپنے ایک نظم سنا مجھے ہم ارض کیا ہے کوئی تضاد کلام ایک منٹ بھائی میں نے لانوڑ دیویا ہے میں نے ریکارڈنگ لانوڑ دیو اللہ علیہ جی لانوڑ ٹھیک ہے جی ہونگال کرو کوئی تضاد کلام حق میں کبھی نہیں ہوتا نبی جھوٹا نہیں ہوتا جھوٹا نبی نہیں ہوتا جاہل کے ہر لفظ سے جہالت ٹپکتی ہے اور آقل کے حرف کا کوئی سانی نہیں ہوتا خدا کے کاموں میں دخل انسانی نہیں ہوتا اچھا شیطانی برا رحمانی نہیں ہوتا اکل پہ پردہ آ جائے تو کچھ غلط نہیں رہتا پھر کفر کرنا بھی بے ایمانی نہیں ہوتا نبوت خدا کی خلافت ہے کھیل نہیں مرزے جہاں ذلی نہیں ہوتا کوئی بروزی نہیں ہوتا تو رکھ کے خدا کی قدرت کو انسانی قسوٹی پہ پرکھتا ہے پرنا یہ کتے کے بچے کٹاگے کے نہیں ہیں سمجھے ہی بات کی تو یہ ہماری تجھ سے فیصلہ حق کا تب ہی نہیں ہوتا نبی جھوٹھا نہیں ہوتا جھوٹھا نبی نہیں ہوتا جھوٹھا نبی نہیں ہوتا یہ پھر لاناں گیا ہون ہے یہ اپنے بال تے بالیں تو ان پتہ میں مرزیاں دکھتے پہنے تو پہلے شاعر بھی سی اچھا جی مثال دورت شاعر جڑے شاعر شمال نہیں شہری مثال دورت شخفیانہ شہری یا بس جی درد مندانہ شہری اچھا اچھا درد مندانہ میں تاکھ بابا پرانی لکھی نظم تنوک سنانہ میں خودوں میں ارض کیتا سی پیش خیمہ زلت مومن یہود و حنود سے وفاداری نطوک برہمن سے خوش روی حرم مسلم سے غداری علوم حق محصور مکتب علم شیطانی فراوانی گلشن براہیم کی نیلامی گل نمرود کی آب جاری لا علمیِ قوتِ ایمان بے رخیِ تختِ جہاں محبِ لتِ غلامی وارِ تیری جہاں داری اے ہم تانو سمجھانا پہنا کوئی سمجھائی جے نہیں یہ دیوے چھو چلو جتا ہم تانو سمجھانا پیش خیمہ زلت مومن یہود و حنود سے وفاداری بتو برہمن سے خوش روی حرم و مسلم سے غداری یہ دوے شاعر کہہ رہے ہیں زیار سلمینی کہ اے مومن دے زلت دا پیش خیمہ وے یہود تے ہنود دے نار وفاداری کرنا اے سمجھلو کہ زلت دی پیش گوئی ہے جدو تسی جہودی نار تے ہنود دے نار وفاداری کرن لاغ پہنگ کے ہو تو سمجھلو تسی زلت انو آواز دے رہے ہو بتو برہمن سے خوش روی حرم و مسلم سے غداری کہ مسلمان نار تے حرم دے نار غداری کرنا تے بطان دے نار تے برہم دے نار بڑا تعلق رکھنا اے نے علامتا جدو زلت کے سی شروع ہندی اے پہلے شعر دا مطلب علوم حق محصور مکتب علم شیطانی فراوانی کہ حق دا جڑا علم آؤ تو کتابان چھ باندھ کر کر اچھا دیا تے شیطانی علم دی فراوانی آر پاسے گلشن ابراہیم کی نیل آمی گلے نبود کیا بیاری کہ ابراہیم علیہ السلام دا جڑا گلشن تو پورے دا پورا انلام کر سڑیا تے نمرود دا جڑا ایک پھول سی ہو نو بھی پانی دے ہی جن دے لاعلمی قوت ایمان بے رخی تخت جہان کہ قوت ایمان ایمان دی جلی قوت او دے تو لاعلمی ہونا اے دا مطلبہ کہ جہان دا جڑا تخت دنیا دا جڑا تخت او دے تو تسی بے رخی اب پہ کر رہے ہو تسی اگر اپنی قوت ایمانی نو مضبوط رکھو تسی پورے جہان دے تخت تے بے ساکتے ہو محبے لتے غلامی وارے تیری جہان داری کہتے ہیں غلامی دلات پہ گئی ہے اے توں مطلب کہ دنیا داری کی تھی ہے کہتے ہیں آکے تھے غلامی دلات پہ گئی ہے انداز و اصاف مسلم نا پید قوت مسلم منتشر کہ مسلمان نا دا جڑے انداز سی جڑے وصف سی او ختم ہوگا تیرے چھو مسلمان دی جڑی قوت سی منتشر ہوگی نا سلمان سی حق بیانی نا حسین سی سپا سلاری یہ تنپتہ لگ گئے گا یہ زبون حالی سوال ہے دینِ رسولِ عربی سوالی کہاں عثمان سی دنیا داری بلال سی دین داری آبرو اسمتِ مسلم ہے زینتِ بسترِ برہمن کہاں وہ تیری غیرت و حمت کہاں تیری خودداری کہ مسلمان دی عزتِ عزتِ اسمتِ جڑیہ وہ برہمن دے تھا جبہت پرستان دے تھا چلی گئی ہے تیری غیرتِ حمت کی تھے اے اصل چھ میں لکھیا سی او آفیہ صدیقی واسطہ آبرو اسمتِ مسلم ہے زینتِ بسترِ برہمن کہاں وہ تیری غیرت و حمت کہاں تیری خودداری علمِ حق ستر بستر ہے ہنرِ یہود و کفر علمِ حق ستر بستر ہے ہنرِ یہود و کفر تیرا ہنر تیرے ہی سر تجھے آگا ہی نہ ہو شیاری کہ جڑا تاڑا علم سی نا حق دا علم یعنی اللہ دا قرآن اے ستر بستر یہودیاں نے تے کفار نے اپنا لیا انہوں نے تیرا ہنر یعنی تیرا علم جڑا سی جڑا تینوں اللہ نے دیتا سی وہ تیرے خلاف استعمال کر رہے تھے تینوں پتہ بھی نہیں چل رہے یعنی وہ اللہ دے کلام تو فیدہ ہو چکے تھے وہ ترقی کر رہے تھے تون کلام تو پچھے ہٹکے تھے انہوں دا غلام بنے فردن ذرا اقل و فکر سے کام لو نہ بندگی کے یدام لو ہر خلق سے تم افضل ہوئے چھن نہ جائے یہ تاجداری دیکھ لخت جگر کی انایتیں کی ماں سے ہی بغاوتیں کی آبا کی آبا سے اپنے چال بازی اغیار کی تابداری خالق کا خلق میں زیا گر روپ ہے تو ماں ہے وہ ایسا چھتر تیمہ دیتر فشارہ سے خالق کا خلق میں زیا گر روپ ہے تو ماں ہے وہ تُو نے بدلے میں جنتوں کے دی رزوان کو آہوزاری کہ جن نے تُو جنت دیتی تو انہیں آہوزاری دے دیتی انہیں ربا دیتا ہے لو جی جی تھی جنہوں ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ بہتو لو جی جنال کیوں جو جی سکتے شروع ہوں جو جی کہ جن لیجی گرمی ہو گی جی بابا جی پکھلا لانا گیا جی گرمی ہو گی جی آہوزاری ایسا بھائی جن لیجی گرمی جن لیجی کھولنوں پہر لانا اگر اگر روپ ہے جن لانا پہرک ہے بھائی جو جو جان لیا اس سے مارنا بینہ خوئی یاد مظاہ لگ گئی ہے جن لیجی موسیقی 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 مرزیان چھوٹی دنیاں کی ٹھوکنی منجین بکھو جی جید اپنا ایک ملیوکو ہے مرزیان چھوٹی دنیاں کی ٹھوکنی منجین بڑے باردہ موکی کہے پھر کھول کر ٹھوکنگے مرزیان لام نہیں ہے چاہے کرو نہ کرو لڑکے کہتے ہیں کہ عید کل کی پرسو ہو گی او کی لام ہے لڑکوں نے کہا کہ میں پرسو ہو گیا یہ سلام ہی ہے ایسا ہے چاہے کرو نا کرو اے 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 پرسوں ہوگی اے بھی ہوا پرسوں ہوگی کہا لیا پرسوں دے بارے بھی اگن کوئی پھول کھلا رہے ہیں تو بھائی ہو یہ تا جنابوں ہی انو کندے رویتے حلال کمیٹی دا چیرمین بڑھے ہیں ایسا ہی دی کھا لیا پرسوں ہوگی میں کہا لیا پرسوں ہوگی اے اونے تھے ساڑھی روال ساری کوئی گل بندہ گلت کرے نا یقین کرو میں سویرے عادت ہے میری فجر دوباد چلو راوت کرے تھکیا آسا میں شون لگا سا میں ٹک ٹک نو آنکار گٹھا دی اتھے اب دللا نو اے نا کہہ رہا ہے پنجا ستہ مرز رہی ہیں منا اللہ میں وہ ٹیم نہیں سی اللہ پاپ آکے پاپ آکے نا دللا دی براڑ گیا اے کال تو چکو کال تو چکو کیونکہ بھولا جڑا ہے اے تلیگل کرتا ہے اور با چھتے ہی آیا تو میں لڑیا میں شب دللا اے گال اندھے اتھے پائی جی نا منو کی ریا با میں اے اوڈا کامو ویک ہے ایامر بھائی او جا باٹ بھائی ایسی جو ہاں کہنے کہ انگلہ دیننا دینگلوں مرزی نو ویک ہے جی اوڈے کام میں ان تھلللا ہڑی اسی میں نے کسے بندے میں حجی بولی نہ بولن گا اچھا وہ عبداللہ میں ایک شاید میں کہ یارے ڈیٹ لی گیا لکرن لگیا ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے دین دی بنیاد نے مرکز نے جس رہا شماں دی وشکار باقی سارے روشنی جڑی انہ دی ذات ویچو نکلی ہے قرآن نویہ ساں انہاں دے دا سیاں منی ہے نا اللہ دا تارویہ انہاں ساں نکرا ہے مرکز نے قرآن دی ویچا دی انہاں بھی پاک passenger منی ہے نہیں جیڈہ قیدی گلت 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 گلتھے لگیا سو اے جیڈے نے انہاں ایت سارہ دن جو کوئی مرکز ابگ سنہوں نے دو کين ٹل آئے میں چلو یوگی تام مود نوچالکے داواد دے خریشن آگیا کریشن آگیا کریشن آگیا آہی سو نو کران پیش کرانگے کیا کہ وہ کران مان لے گا ہے جو بھی تیو بھی کران بے شکران گے پوپ نو کران پیش کرانگے مطلب کران نگے کرنگے تاکہ جیڑی گال کرنے ہیں نو کھڑ ہمی انہوں نے انہی اکل نیام دی سونا نایا نو بکھن آیا نو کہ سارا دن کی سرکار نے کی تینے جان چھڑی ہے میں کہنا دو کنٹ ہے تو تیری روزہ کھولنٹوڑکی سوس دو کنٹ ہے کہ میرے ایک ایک ایسی کوئن میں اپنی اکھانا اس بے بسی نو دے دے نہیں جواب نہیں آمدہ گالدہ ساڑے بندے آنوں ساڑے بندے لگے نے ککھی پلائیں آت پان لگے ہیں انہوں نظر پر ہم دے مرزا صاحب نے ایہا ہو جیان گلان لکھیاں نے ایہا ہو جی دعوے کی تینے انہوں نے چھوڑے لگے ہیں لیکن چی بڑے ہیں انہوں اچھا ایک اے بھی مسئلہ ہے آمر نظیر بھائی آجی تو جائی دا نہیں ہے نیسے آب آئی آج آمر بھائی نے بڑا بڑا کام کیتا ہے جی باتنا جو معایدہ عیدہ سوزرانہ نبکایا کہ اللہ بچ کی کہا کے بلانا ہے جس میں دسموں گل کر لنے پر جائی دا تھے جیڑے نوے 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 آئے ہندے ہیں نا مجاہدین ختمین بھوات وہ انہوں نے کوشش ہے ان دیا کہ اسیں گال کریے جو بندہ گال کاروی رہا ہوئے ہیں تو انہوں نے بیچے روکے تھے آپ گال کرنے گال ایڈی ہلکی کرنگے ایڈی ٹلی کرنگے بندے نے کچھی چیہیں چاڑ دیاں کل میں ہوتا بیٹھا ایسے میاں دی براہت او پھر اگلے تو خیدہ اٹھا لیں میاں دی براہت میں بیٹھا سی تو ٹھیک پائیا آگیا تھے او لگیا ایسے اب گل یہ ہے جڑا وہ دنہ میں گال کر رہا سی تھی وہ مسائلما کذاب تھے بارے ہوئے انہوں نے چھوٹ بولیا تو انہوں نے چھوٹ ہونے مارے تو میں انہوں جی تو لگیا نا پھڑا نا تھے او بچی او بول پیا کہندہ جی میں دیننا جواب کون سی کون نوہی سی بندہ کہندہ جی میں ہی دیننا جواب او میں ایک دو باری رکھے میں کم انہوں پر لے دی گال دے جواب ایک دے لینے دے پھر تو سی کرنا گال او پھر میں او پھر بچ بول پیا جی میں او میرم لب گیا موقع او کہندہ نہیں زیا صاحب تسی رین دیو تو سی کافی گال کر رہے ہیں انہوں نے موقع موقع دینا چاہیدیا نا ہوں انہوں نے کوئی پینٹ آف یو لے لیا ہو بھی مسئلنگ گال کرنا آئے نہیں و باس او تھوں جناب تنپتہ فرید اگے و اندے ابھی اے جیڑی گال ساڈے بندے جیو مار لیا اور مار لیا ہونے دا کانٹر کوئی نا رسپونس نہ دیا سی تجی آو بید تیلا مٹھا جا آئے تو باس او کامیاب ہو جان دیا اپنے ایسے فراڑ دے بچے تیہ ساڑے بندیاں نے انہی سمجھ آن دی بھی جی تو اڑے کو کوئی کنفرم نالج نہیں آیا کسی چیز دا تیہ تسیہ اگلے نو کارلین دیو گال گال کرنگے پھر ایڈیٹی لی گال کرنگے جیدہ نا کو سیر نا کو پیر نا کو سمجھ آن دی بھی اصل انہی تراز کی کیتا تیسر جواب کی باندہ ساڑا تیہ نائی نالج ہندہ بہت سے جڑا نا انجی پھر انہی مرزائیاں تو میں والا ایریٹیٹ نی ہندہ جنہی گصہ نی منو آمدہ اس لڑے مرزائیاں دا کفر سون سون کے تیک گستاخیاں سون سون کے نا تیہ جو میں وہ آتھاں دے چندیاں نی پہایا جا دیا چندیاں جی پہایا گیا نے اتصار ہی نہیں انہا ہندہ لیکن جنہ منو گصہ اپنے بندیاں دے آمدہ جس لئے یا ہو جا بندہ جیڑی براد کھول لو چھبی کروڑ بندہ ہے دے مران خانہ دے نو کروڑ مبائلے بندیاں دے آتھے چھے اوہ آر بندے نے ٹک ٹاک پھڑی ہے اوہ ایک ٹل دے دو جا چاڑ دے دو جا ٹل دے تری جا دے پتہ ہی کوئی نہیں مرزائیت کیش ہے اینا دا یعنی کہ نظریہ کیے ندی تھیوری کیے ندی تعلیمات کینے ایتھو تک نہیں پتا کہ مرزائیت کی دینی تا دھا وہاں دے آگے نگل کروڑا تے چڑے لیندے ہی نہیں ہے نا پھر آتھے آکے سنان گیا کھنگے میں آج آگے ہوتھے نا کہ آیاں مارا ہیں دو ترہ مارا ہیں تو بھا یا اللہ کی بندہ آکے میں کہنے منو انہاں دا مرزائیان دے نا گسانی چڑ دا جنہاں ہے نا بندیاں دا چڑ دا جنہاں دا سنان لیا ہے نا بھائی جے نہیں گل آمدی تے نا جے نہیں گل آمدی تے نا جے نہیں گل آمدی تے نا تے خلو دا سجا کھبا اگا پچھا چاک کار لو اتھے تھلے اس گل دے جواب ہے تو انہوں کی اگلاک کھے گا چنگی طرح انہوں پاڑ لو وہ ایک گل لیا جو وہ جا کے کہ کسے بندے گتر ہو پھر اس گل دے ٹکے رہو سجے کھبے تسی سارا جا کے چیلنج کار دے ہو وہ جڑے موزو تے مرزی میرنا لگے جو مرزی گال شروع کار دو ایڈا تو ہوں آتم تا ہی تو ایک موزو تے گال کار جیڈی تنوں گال دا کو کنفرم پتا ہے نا وہ لیا یا نو پاڑ پوڑ لیا ہے تو وہ دے گال کار بڑی بے سوادی اندیا بڑی تکلیف اندیا لیکن یہ ساڑے کنٹرول چنیا ہے نا مسلا آج جو زیم بٹساب آئے سی تو زیم بٹساب کبرائے پہ نا بات ساپ نئیے ممارس یہ ٹکڑک ہے یہ لائیو چل دا ہے یہاں لگا بندہ آئے پر ہو یائیں جلدی تو چیئے آئے ہوں پہلے دن آئے کچھ سمجھے کہ جو وات ساپ جو فیس بک تو میں وات ساپ آیا نا پہلے ایک دو دن انہیں گروپ بنایا ہوں چلو دوزار چودانی گلو نہیں ہے مارا جا منو نا گال کرن لگیا تھوڑا جنا میں اڈا سی اڈا میں این نا ہی سکی میں ایک گال لیا جاندہ سی میندہ سیاہوی بھی کرنی اور نہیں میں کرنی یا گال ایک پانچھے وی کٹھے ہو جاندہ سی میندہ سی یار میں ایک گال کرنا ہے تو سیو کرو ایک نامہ تجربہ سی کیونکہ آڈیو چکے گال کوئی ایڈی خاص ہوئی نہیں سکی رہے سکائپ سکویپ تے ہوئی ہو نیماری چنگی لیکن واتساب تو ٹک 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 تے ہم دیا میں سمجھے بھی سیم ہی صاحب ہے لیکن سیم صاحب نہیں سی واتساب تے آڈیو کرن لگیاں میسج کرن لگیاں میسج ڈیلیٹ کرن دا اپشن ہوندہ ہے میسج رکارڈ کیتے ہیں تو سی جاں فارورڈ نا کرنا ہوئے بہر تسی سوچ کے گال کار لائندے ہو کڑی کرنی ہے کڑی نہیں کرنی کڑا لفظ موچ بولنا ہے کڑا نہیں بولنا ایتھے تے گال کر دیا ہے کہ فلوینٹ لی تسی گال پر کردے ہو تو سی جو موچ نکڑ گیا ہو گیا سوچ کے گال کرن دا ٹائم وین یا دا بندے ہار بندے کو سب تلسانی ہو جاندی کوئی لفظ موچو گلتی ہو سلب ہو جاند ہیں تی معکی آوی بھڑت صاحب یہ ٹک ٹاک جی وڈ سیپ نینجے بھڑت صڑب کبراہ نے ماہم محسوس کیتا ہے کھو اند نے جی آج کہ میں یہ نوے سیرے تو گال شروع کرنی روز مکلین ہے جڈ ٹھیک ہے ڈی اکتراز تو اڈاوی کر دے‏ کساڈاوی کرے گا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کیوں نہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو اسی دو بھی کر لو دو لیا ہے ہے تو اسی دو لیا ہے میں نے کہا تو بڑھ سا بھول اونا کیا براہ بری دیست ہے کہ گالو نہیں چاہیے ملتے ہیں کہ میں نے اسی منتاں کرکا مار گئے ہیں بھائی گالو برابری جساٹی شرط ہی کوئی دوسری دیشرت ہی کوئی نہیں ہے میرے سلام میرے سامنے نہیں آنا ٹھیک بلکل سامنے سامنے کرنی سامنے کرنی کیا چالے جاں پی تو سی باکی سب ٹھیک تھا گو سامنے بھائی جیڑی گالکار رہے تھا نا کہ بندہ کو ٹھیک گالکار دیندہ تھا تو ملک صاحب نے ملک صاحب اوہ تلق صاحب جاتے چڑے سانتے ہوتھے فس گئے سانتے ہوں انہوں نے سمجھ نہیں سی آرہی نکلنا کے انجے ایمبولنس بھی آئی ایک دو لیکن انہوں نے نیڑے نہیں پھٹکن دیتی ایمبولنس واہ واہ یوکھا کام بان گیا سی ہوتے دالو اور اسی کے مرزا صاحب دا کوئی دعویٰ ہے ان کہہ بیٹھے کے نہیں دعویٰ کوئی نہیں ملک صاحب نے پھر سمجھنا ہے کہ مرزا صاحب ہے چیزیں دے تینے ہی کار دے ساں جائے زبیحہ کان دے ساں اوہ باقی دو چیزیں کار دے ساں انہوں نے دس سو وہ جواب سوچن لئی گال آئیں بائیں شاہیں کار دے ساں تو انہوں نے پا تھا ملک تلق صاحب جڑے نے وہ گال نہیں سوندے اور روڑا پائی جان دے رہے تو وہاں مشکل بنی سی انہوں نے میرے حال انہوں نے ایک دا لیسن تھا وہ میرے حال جتے ہو جان کے ہو جیٹی لیگال کردے رہے جان کے کنفویجن پھلاندے نے باقیوں نے دے مجھے ڈاونا دے وچے مسئلہ ہے وہ مناظر تے واہنی نہیں نیا وہ تو ایسا جنرل دسکشن کردے ہونا نیا وہ تو مناظر آنج نے نے آج جانا دے انداز مناظریاں آئی ہو گیا سی اچانا کی کیونکہ ڈال کسی اور دے چاہ دے سیلتے ویچو آگے ساں مجھے ڈال کل کرن لگ دے ساں تھا تو انہوں نے پا تھا جیٹا تو انہوں نے جواب نہیں پراپر آمدہ ایک فلوائنسی دے نال تھے تو سی سہارا لیندے ہو جڑے بچ فیلر پاکے کے آن جی گال ہے میں داسنا ملکتا اللہ صاحب بہتشیر ہوئی آنڈا ساں ہاں جی انہیں بائیں شاہیں بہو آتفا کرو گال دسو اینج ہے کے نہیں ہے وہ بڑا مشکل بنیسی ہوتے جو سب سے ملکتا ہے کہ دو ایک دا ٹائم دو تین دا سانی صاحب دیو لائی وہاں شاید ہوتے ہیں بیٹھے ہوں جو سی توڑا چاہتی مار کیا ہوتے کے چال رہے ہیں جنہیں بندے اللہ علیکم اسلام جی کیا لزائل بھئی ٹھیک ہے آمر بھئی شکر الحمدلللہ اللہ کرم تو اسے سماؤ ٹھیک ہوں اب کو آسٹو ہٹی فینگ کیا رہے ہوں آمر بھائی کوئی نہیں خواست پسورت ملک صاحب ہی بیٹھے ہیں 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 ہے تو آلے پتہ نہیں کیتے ہیں میٹھلی دے بارا وہ چیز سمسا ٹھیک بارا اگر میں ایک دن انہوں نے فون کھڑتے ہیں اگر میں ایک دن انہوں نے ملک کیسر سا فون کھڑتے ہیں کہ گال کسی اب تک درست ہے کہ وہ نہیں اگر چھے میں جس ورے باندھ کرنا میں سوچ کٹ دینا جس نے سوچ نہیں کر دی دا بجلی دا ہے جی 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 اگر میں بات ساپنے ہوئی کوئی گال دا اثر ہونا امر بھائی خیالات تو سوچ کٹ دے ہندھا ہے بھائی خیالات یہ ہو جنہاں من کے تکی چال گیا جو پی چال گیا کلنگ دے اگر میں کل پہ ساہم ہی ٹھیک ہے کہ معاملہ تو پانچ ساتھ تینے جڑے کمکمہ کے چال رہے ہم دے نے جی دو ہی تُسی آئی اور جوائن کار لو گلنہ آتھ ہی اندھی ان کے پچھے اگر میں کھڑتے ہیں پائی دیو فوٹو با نہیں کرے ہوں کمکمہ کیا میں نے پتا ہے کچھا کچھا ساتھو ڈیال کوئی نہیں فارک پہا ہے کوئیش کوشب ہی نہیں ڈا 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 کامرا کھول کے سیف کرو بھائی جی سیف کھوٹو نہیں آرہی نائی کامرا کھولی ہے نا دھون سیفی دباؤ نال نا سیف دباؤ این تو چی پا یونہ دا کھول گیا جی خون ہو گیا ہاں انچے تیدا شخول گیا انہا نو بٹا کرو بھائی جی اچھا وہ لگ جرمی این بلکل صحیح ہے این صحیح سورج گرین ہے اوہ سورج گرین ہے این صحیح سورج گرین ہے خلو جی آرہا بڑی میر بانی تا ڈی ایسی تک زندگی دیکھنا نیسی ایک کو انگوائیٹ تا ڈی پڑی این کوئی دام نہیں این سپیشل آنے کیا دیکھو نا یہ دیو چو کوشش نظر نی آنہ دا اگر این توسی دگاو نا اگر این توسی دگاو نا اگر این کوشش نظر نی آنی این کو آجڑی این دیکھو این دے رہے ہو رائے صاحب نا میں سمجھا نا رائے صاحب کوئی ایسے کمینڈ نہیں کرو یار پھر زم میں اٹھنا کرنے این کوئی لوڑ نہیں کوئی لوڑ نہیں سمجھانا دی میپ تنو اگر علی دسیہ سی جڑا گال کردے گا نا او گال نہیں کردے گا او میرا گرائی میں اپنی زبان اسی نا رائے صاحب میر بانی نا زیاب بھئی کیا اللہ ٹھیک جا گو زیاب بھئی چھوڑا ہے سو آج سی دور میں ٹائم دے آجے جی جی سوڑی در پہلے نا انہوں نے فرمایا ہی حضرت عمر دین نا شریف اج بے کے نا حرم دے ویچے تی تو رات دا مزت اللہ کرم لگ گیا سا اللہ دے نبی گئنے تو انہوں بڑا سختی نال نا حضرت عمر اللہ ویقے کہ تُو ایک ہی کہا رہے ہیں کیا یہ ایک خدیث ہے یہ دا نمبر مل سکتا ہوں زیاب بھئی دجھے پاس سے نا ڈبیٹ چال دی بھی اے والی ہوئی یہ دا کوئی والا دی دا میں جا کے نا اتشام نا دیا میرے بانی عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا عمر و تنو تیری ماں رووے وے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ سر خون لگ گیا حضرت عمر نے اسو لے دیکھا یہ دیس مجھے ہو دے بالکل اور آدھا ایک ورکا سے دیکھے لگے اس پر مل دوسی اللہ نے اتا رہی ہے اللہ نے اتا رہی ہے کتاب دوارہ کل کرنا کیا کیا تم بلو کسے نے کیا سکے یارووی کتاب جڑی نا اللہ نے اتا رہی ہے ترات اور انجیل نہیں اتا رہی ہے اللہ نہیں سکتا رہی ہے اللہ نے نہیں اتا رہی ہے ترات وی انجیل وی زبور وی دیگر جیلے صحیفے صحفہ ابراہیم و موسیٰ سارے جیلے سنو اللہ تعالیٰ نہیں اتا رہی ہے سکتا رہی ہے انکار پر کرنا مسئلہ تے ہوئے چیزیں ایڈ کار دیتی ہیں امینڈمنٹ کار دیتی ہیں موڈی فائی کار دیتی ہیں جو انو پھر جیڑی لوکاں دی تبدیل شدہ گال ہوئے اس گال نو کس رہا اللہ دی گال کیا جاسکے اے نہیں پتا کیوں تے جیڑی گال اللہ دی رہے گئی کلام اللہ دا رہے گیا ہے لکاں نے ایڈ کار دیتا ہے مسئلہ تے یہ نا باکیا سکتو آنے ہیں کہ اللہ دی طرف نہیں سکتا اللہ تعالی نازل کو پیس سارے لگیاں پر سیف ہے اور اس گال ہوتے تھے مرزا صاحب دے ساڈھائی جماعہ ہے مرزا صاحب ہی یہی آدھے کہ میں نا ریفر میں بدل کتابان آکھو دمان ہی واہلا در کےڑی براڑ دیتا گالوں لگی کتنا گالوں لگی مرزا صاحب مائک اوپن کر کے بھائی ہمارتا جواب دو آدھائی ہے براڑ دے جڑا بڑا مسئلہ رہے نا دا مینو نام ہوتا پول گیا اچھا ہوں نا دا آسف سیفی آسف سیفی صاحب سیفی صاحب جڑے نونا دے وہ دی براڑ تے لگ گئے جویش صاحب تے نال اکتے شام تے ایک دو سور بیٹھا ہے جنہوں کالتوسی نہیں سمجھا ہے جنہوں نے اپنا زیاہ بھائی وارس آب دے سینڈ کر دیں چلو میل جانے والا جویش صاحب نے میں دیکھیا تھے گل کرو اے والا حوالا نا میں دیتا سوٹے اے والا دے دیا ہے زیاہ بھائی کو نمبر اے وارس آب دے رابطہ ہے دنہوں نے دارمی دی ہے روایت حدیث نمبر چار سو چھتیس لیکن اے اے وارس آب دے سند بجزوف ہے روایت کسی اور کتاب چوی ہے کسی اور کتاب چوی دیکھو ہاں اور کتاب چوی ہوگی اے امام مسند آمد دے چوی ہے تے ابن عفی شیبہ چوی ہے م شکریہ نمبر ایند دے چوی ہے مراتا دے چوی ہوس طور پر ن Ltd بخاری مسلم نہیں ہے ایروایت میرے بخاری مسلم نہیں ہے دوسری ایروایت ندیس سے دیکھتا بچ ہے موسیقی الحمدللہ کتھ سرچ کرنے گوگل تھی یا 360 سرچ پکڑیا نہیں ہے کہ بچہ اسی مردت ہے مردت ہے نہیں ہوتے بیسے ایکڑی گال دی ہے اے تو ہوگی گالا روایت سے مل جائے گی انشاءاللہ بیس کیڑی گال دی ہون لگی ہے ایک گال دی ہون لی ہے کیونکہ اللہ نے اللہ نے نبی نے یہودیاں نا قتل کروایا سی یہودیاں دا یہودیاں نے وعدہ خلافی کیتی سی نا دے خلاف اللہ پاہ اللہ نے کیا سی اللہ نے نبی رہا فرمایا ہے کہ تُس ہی اپنی کتاب ہی چجڑا نا کتاب ہی چجڑا نا دے سنگسارا نا مسلک ڈایا سی انہاں باستے سزاہ باستے لیکن انہاں کہی ساڑے اپنا جڑا ہوتا نا دا کوئی پوسترم منو نام نہیں یاد کون سی ہو انہاں کہ سی ٹھیک ہے تُس ہی یہ دے کو فیصلہ کرالا پھر اور اللہ دے نبی معافکاری چھڑ دے انہاں اپ سالس ٹنے آسی نا انہاں آپ سالس ٹنے آسی تو انہاں اپنی کتاب تو فیصلہ کرائیا سی بس اے دے کوئی ڈا رولی علی گلت نہیں ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی انہوں نے اس یہودینوں پھڑ لیا انہیں اترک کیا سی تراد دے اس ورکے تھے اس سنسار آڑا معاملہ سی تو بھئی جناہ دے سزا سنسار تراد رچے انہاں کہے نہیں ہے اوہ تراد منگوائی تھے انہیں ورکے تھے انہیں اترک کیا سی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی انہوں نے بس آمر بھئی میں بھی اے احتشام بھائی انہوں کہن ڈیا سا میں کہا یار موضوع اے نا اسی موضوع اے رکھیا سی کہ یار تسی جڑھن نا اگر مرزا صاحب دے کس نے لکھیا ہے کہ مرزا صاحب آخری نبی نے تو دے باری توڑکی خیال ہے لگا سی کچھ گال کردن تو پھر دوسرے نے انہوں چپ کر آ لیا کہ مرزا صاحب دے بیٹے انہوں لہیا آئی تو اسی اے سالو اے ڈا وڈا و ماں بنے انہوں یہی نہیں پتا اصل مسئیبت ہے وہ کہ مرزایاں نو موضوع دے اٹھے سٹک رکھنا یہ انہیں مشکلیں جس رہاں باندر نال تسی جو کلندرہ نو وے دے اے ڈیا بھائی دی میں ڈی بیٹ سونا انہوں باندر دے کلنے بان چھڑ دے نہیں نہیں ہلنہ ہی نہیں میں بھی یہی موضوع کرنا میں نا میں ہلنہ ہی نہیں سوال ہے اے در حال جان دے ہمیں یار اے ہی تو چندے نے کسی انہوں نے موضوع بدلی ہے ہر منٹ بان موضوع بدلی ہے ہر منٹ بان موضوع بدلی ہے میں کیک موضوع تے نونو بنو تے سہی یار اے سارے تو بڑی خرابی ہے تے یا گاہل پہتے کردے سی میں انہوں نے بس کار دے نیڑے پہنچے گاں روایت میں میں تو انہوں نے چیک کر کے لاپ دے نا لیکن گاہل کرنے میں سے نا انہوں جیڑے ساتھی جاندے نا ماتھا کرو اگلے نو سٹک کر کے رکھن دی جائج پلاں سکھ لو کیونکہ یہ تصاف ظاہر ہے لوجیکل ہے کہ جڑا بندہ کسے گالتو چھوٹا پہندہ ہوتا دل لندہ اس گالتو میں گال پھر لما کیسے پاس سجے گھبے کو چھوٹ ماراں کو سچ بولاں کوئی کسے نو گسا چڑھا نواتے ایتھلے کچھ لیکھ رہے ہیں بھائی اپنا آمر بھائی پڑھیوں کے لکھیں دیس یقین مصنع دیا ماندی پیان دینے کے روایت صحیح نہیں ہے نا مجھے بھائی بھائی دینے کی وجہ سمیدری چکوی زوف میل جندی میں نظر اکار پہنچ لیں لیکن پتہ نہیں کہ یہ گالا ہے کہاں مطلب ہے احمد ارجی لوہاں لگے جدو گالتا پتہ نہیں آبے کیا امر بھائی بنو قریضہ حالا جڑا واقعہ او دا ذکر ہے کہ وہ اور کسے دے بارے پوچھ رہے ہیں سنہ دے بیچے زوف ہے دے بیچے لیکنو زوف مطلب کے زوف دے باوجود کوش محدثین نے انہوں حسن قرار دیتا اس لیے ہمیں نے بھائی پہ لگتے ہیں نا بھائی سانو پتہ دے نہیں ہے کیونکہ گھل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے موقف کی اس کنفرم ہو جائے نا دوبارہ پھر انہوں نے پھاڑا لگے کرنا ناس چلے لکھ دے رہے یہ روز یہ تھے انہوں نے مرزا صاحب دے نبوت دا کہ آخری نمینار بیٹے نے کیا ہے وہ لے کے بنو کریزا دے چلا گیا کہ تسی انجیل نو مندے ہو اسی کہ کیوں نہیں جی مندے میں کہ مرزا صاحب نہیں باندے انجیل نو کے نا مندے نے پھر انہیں واقعہ بچے کٹے کے انگلی والی ہے دیس رکھ چڑی کے اے والی جڑی ہے نا نہیں نہیں اگل ذہن چھ رکھو ترات اسی مجودہ ترات انہوں نے مندے بلکہ اوستنوں اوستے مان لے آنے ہیں جڑی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا ہے جو کلام عوضے تو جی تصدیق قرآن کردہ ہے عوضے تو مان لے آنے ہیں ٹھیک ہے عوضے جی جی تصدیق قرآن دے منتا ہے عوضے تصدیق نہیں سلتے نہیں ماننے ہیں خلاف ہوئے گی اور نہیں مننا بیسیکلی تو گلتا کمکم آکے اتھے آنے ہیں ایسی تا قرآن دے مننے ہیں فرض کرو اگر ترات دے کوئی گل ملے اور قرآن دے تصدیق کردہ ہوئے ایسی تا مطلب قرآن نہیں مان رہا ہے نا تے سمجھو کہ اے دا گلتا لب لباب ہے کہ ترات ہوئے زبور ہوئے انجیل ہو اے ساڑھے واسے کوئی حجت نہیں ہے اس تو حوالہ دینے دی کوئی لوڑی نہیں نا ساڑھے واسے قابل ہے قبول قرآن پیش کرو اگر تا دوسری ویخ دے ترات چھو تا انہوں کو گل لبی ہے اوہ تسی ساڑھے سامنے پیش کرنا چاہدے ہو تو وہ گل قرآن چھو کٹ دے تو قرآن دے ساڑھے پیش کرو پھر اس جواب دے آگے اے ہون لا جواب ہوکے نا تا کوشت دینا تو انہیں نئی کام پھڑیا ہویا انہوں ترات دیاں رویتاں تھے انجیل دیاں کٹ کٹ کے جناب تھے اوہ دے تے ہمیں ڈرامے بازیاں لگ گئے کرنا اے انہوں تا سمجھ لو کہ انڈ ہو گیا پھر یا کہ اے قرآن حدیث توں ککھ بھی کوئی طویلہ شویلہ کرنا جو گئے بھی نہیں رہے بچارے کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے بھے کہ ایک انسانی سائکیہ کہ بے شک انہوں نے سو سال تو زیادہ ہو گیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اجرائے نبوت جڑا سی دو معاملات ہمیشہ ہر فورم تے ہر جگہ ہر دن ہر وقت تے سات دین تے ہفتے دے تے مینہ تے پورا سال ہر ویلے اے موضوع انہوں نے چلائے تے انسانی سائکیہ کیا کہ ایک کی چیز سن سن کے سن سن کے سن سن کے سن سن کے وہ خود تانگ آ جاندہ کہ بھئی کیا وہ خود دینہ تے لوگ سوچ دے بھی انہوں نے بس اے دو ہی چیزانے تینا تو نکل دا نکل آندہ بھی کاخ نہیں آئے تے کئی سانو کی ساڑے دے گا گے تبلیگ کے لی شایدی کار رہے ہیں مطلب کہ مولوی صاحب دلائل دے جانا وہ کو کئی جان نہیں میں نہیں ماندہ اے دا یہ خراب بھی ہے اے دا یہ چاہ خراب بھی ہے اے دا چاہ نقصہ اے دا میں نہیں ماندہ چلو سبھا سو سال تو آئی چلو پھر کس نقاق سمجھا نہیں سبھا سبھا سوڑا 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 سی مران کالو نا اچھا کالو کو چول مارنڈیا سی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے سچا نبی کے آئے تھے اونا نے فلانی کتاب جو اونا دے بارے آئے لکھے آئے تھے اے کیوں گل میں نے ہوتاں سمجھ نہیں سی آ رہی ہے کی چول مارنڈیا سی میں نے ہوتاں بھی آ رہا سی میں کہے یار کی کی عجیب و غریب قوام میں قسمیں چول ہے سی کہ او جیڑی بائبل چکانے لکھی ہوئی ہے نا کہ جیڑوں جو اوڈی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 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 اوڈی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں پوچھا بھی تسی مسیح انہوں دعویٰ کردیو لیکن ساڑھی تو رات تا لکھیا مسیح تو پہلے ایلیا نے آنا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایلیا آ چکیا ہے اوہ یجی علیہ السلام نے پھر جو اوڈی گا یجی علیہ السلام کو انہوں پوچھا بھی تسی ایلیا وہ کہندہ میں تایا ایلیا نہیں اے کانی جیڑی سی تے اے دے تو کہہ رہا سی بیکھو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قرآن چاہ سچا نبی کیا اے تو اے ثابت ہویا کہ جڑا انہوں نے کیا سی نا کہ یا جا علیہ السلام یہ لیہا نے لہذا اگالوں نے سچی سی عجیب و غریب وہ دو اچھو ایک نبی چھوٹا کرنٹو رہنے ہیں پہاولا یہ ہے اے تثابت کر رہا ہے یہ بائبل چاہ جو کہانی لکھیا ہو سچی زیاب آئی والے لیا کہا ہے نا بڑے ٹکٹ ہریتے کے لائے کے آن دنے تو اٹھے گول اے نا نبی ٹکٹ ہریتی ہوں دیگے نا آہ کوئی شای نہیں دو تینہ جنہیں دیتے آج جتہ کا کوئی جواب نہیں لائے کے آئے یہ اصل سے بیچے چاند کی کیا لے دوت رہے والے زیاب آئی نے دوسرے نبی چاند کیا اپنے گول بیٹھے رہن دیا کینے دیر بیٹھے رہن دیا لیکن انہوں نے کوئی جا کے تحقیق نہیں کیتی کیونکہ چاندہ ہی نہیں مجبوریاں نے مجبوریاں نے مجبوریاں بہت آجڑ ہے نا اللہ تعالی نے پرانے پاکش فرمایا نا میں وہ فیکٹر بہت آسان ہی نہیں اپنا زیاد بھائی کچھ کہا لگے سن میں زیاد بھائی دی کال پھر مکمل ان کو سے رکھ گیا سی میں کہا احمد جاتوی ساٹھے کال بہت بیندہ آندا سی آکے جتوں جو انہوں والے دیتے ہیں نا وہ بھی ان براد لاکے کالا ہی کردہ سنو ہنگی ہے اللہ تعالی نے جو قرآن پاکش فرمایا نا اللہ تعالی نے جو قرآن پاکش فرمایا منہوں زیادہ تر جڑھا نا وجہ اے ہی لگ دیا کہ سوہر صاحب بیٹھے کال سونو بھی رہا منہوں اے مسروفیات تو زیادہ نا منہوں اے وجہ لگ دیا جلی اللہ تعالی نے قرآن چاہ دستی ہے کہ جدوں کسی تے سامنے حق کھل جائے نا تے حق کھل انہوں تو بعد بھی یہ مومنہ دے رستے تو ہٹ کے کو رستہ اپنا دا اللہ تعالی فرما دا کہ میں انہوں پھر اسے رستے دے پٹکا دینا کی مطلب ہے کہ اللہ تعالی اوہی رستہ ہو دے واسطے ان جے اللہ تعالی انہوں سامنے کر دینا انہوں لگ دا کہ اے ہی صدہ رستہ پٹکانا انہوں ہی کرندے یا نا کہ پھر وہ اس کو آگے پچھے سوچنے دی صلاحی ہے تے اللہ تعالی اوہی کھل کھچ لندا کہ میں اے اس چیز سمجھ دا ہوا کہ جنہوں دے سامنے ایک حق چیز آجا ہے ایک واضح چیز انہوں دے سامنے آجا ہے جواب بھی کوئی نہ ہوئے انہوں کوڑ پھر بھی ہو لے تو لال تو کام لینگا چارج کرانگے کل کرانگے ویکھ لنے ہاں ٹائم نہیں لگ دا روزی بھی کمانی ہوں دی یا کامتے بھی جانا اوہ میں نوں لگ دا کہ وہ انہوں مسروفیات تو زیادہ اصل پچھے وجہ اوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید انہوں واللہ تعالیٰ نے اسے رسکے پٹکا دیتا ہویا اس وجہ تو یہ ساری چیزیں انہوں دے سامنے آرہی ورنہ ایمان تو ہوا تو بندے رکھے بندے رکھے بندے رکھے بندے رکھے رات نہیں نید آن دی بندے رکھے بارے کوئی شب شبہ پیڑا ہے بندے رکھے بندے رکھے بندے رکھے بندے رکھے یار میں جو مر گیا کال نوجہ کہ آج میرا ساہ نکل گیا تو میرا کی آخرت دہ بڑھیں گا اے بس میں تو یہی وجہ لگ دیا پچھے باپی اللہ بے پڑھیں گا اچھا سیل صاحب آواز آلی سیل صاحب سیل صاحب تو آلے پچھے پچھے تارک صاحب یہ آگے نے سنو وہ سنو کے کیونکہ چوہان صاحب مکڈونر چھڑا ہڑا ہے انہوں جمع صاحب نسچے سو رہی چوہان صاحب سیل صاحب اتھے بیٹھے مکڈونر چھڑا ہڑا ہے شرکل سیل صاحب تارک صاحب نے سارے مردی ختم نبوت مجاہد بنائے آج کا اچھا پایے تھوڑ مجازے دے دو میں چھڑا ہڑا 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 ہے کس ٹیم دا بیٹھے آجے تو سی آئے ہو تو دے بیخو نای پترے گری بھیجان دا 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 جی تی فیر کیا چوہان صاحب نو ہونا کہ یوں کہ جمبہ سامنے مکڈونر ریچڈ واگے نو کو گدی نشیر بنا دے نیا لگ گیا سبا اچھا اگر میں ٹیکسی ہینڈوور کرتا ہوں تو میں ہوں گھر جا کے جوائن کرتا پندرہ ویمنٹ چے تیسری شفٹ کو نہیں لانی ہے دو شفٹوں نہیں ہے جیٹا سورج گریند چاند گریند ہو رہا ہے تو بڑا رولا پہ لینا اور مرزا صاحب دیکھا نیسی کہ نشان صرف میرے باستی ہویا ہے دھر پیچھے ہو ہی نہیں سکتا آہو تھے رمضان دوچ مرزا صاحب نے لکھا نا کہ رمضان دوچ ہونا لازمات اس ٹائم کسے مدعی مہدویت یا مسیحیت دا ہونا بھی ضروری ہے تیہن جمبہ صاحب مدعی ہے نہیں مدعی مسیحیت دو ہو گئے نا ایک کو تارکیمہ کل 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 کسی ہو بھی لگیا سی ہونے بھی دعویت ہو بھی ہے اے وی اے وی اے وی ہور بھی کنے سارے ہیں کوئی درجن کو تو ہے نے فیلال زندہ مجھوڑ ہے اے زاہر جرمنی اللہ پھر رہا آئے گا بھا پھر اور ناصر سلطانی آگا پھر جیل چیئے آہو نشانت اسمانی ظاہر ہو گیا نا اے بلکل بلکہ او تے ہور بھی سے چڑھا ہے اے وی اے احمد جنب پھر مدود بھی آگا انڈیا آڑا نیوں ناصر سلطانی دے بہتا سچا صحبت اڑھانا ہوتے جیل بھی کٹ رہے ہیں بچارہ مسائب میں بھی گرفتار ہے ہوتے بارے کوئی خبر شبر ہی کوئی نہیں ہے پھنگو نے لڑکا ہی دیتا ہو کافی دیر ہی ہوگی ہے ہوتے بارے کو خبر خبر آئی دیتا کوئی عطا پتہ نہیں آیا ہوتے اچھا اینا پھڑایا بھی اینا نہیں ہے حالاکہ جو آگر اوے لکیا سی اینا نہیں ملنے لگنا گرفتار کر رہا ہے چھاڑ پو چکے اصل دے بچوں نہیں نا چاندے کہ اینا دے جماعت جڑیا جدا جمبے نے بندے توڑ لیا تو نہیں نا چاندے کہ چار بندے بھی توڑے ساڑے چھو اچھا ہے عجیب ہی عجیب کو مانے آپ پس جو کتیا کتیا آئی نا سوشل میڈیا دے ہوتے جدو جدو اوہ دے تے رولا پیا وہ بھی جا کے اتھے ہی لکیا آئی نا کولی نہیں تے انہا لوں بکو نا اکل اللہ تعالی نے دیتی نہیں یہ اگر سمجھ دیا کہ نبوت جاری یا تے مسیحی مرزا صاحب کہا گیا کہ دس ہزار بھی آ سک دیا پھر کیوں نہیں ماندے اے نہیں سمجھ آنڈیا نا دے بھی اے اکلو پیدل قوم کیا نا بچلو تسی قرآن دیس تاڑی نہیں سمجھ چاندہ تا مرزا صاحب بھی گلتا تاڑی سمجھ چاندی نا اوہ دی من لو پھر کام از کام کسی ایک مذہب تے پکے تے ہو جاؤ نا ادھر دے رہے نا ادھر دے نا مرزا صاحب دے مذہب تے چل رہا اسلام چاو بھی نکل گئے اسمار سے گرا خجور میں اٹھکیالے صاحب ہو گئے نا دا تاہلے طبیلہ کرنگے پھر طبیلہ دے تفسیرہ کرنگے اس گل وچے تارک چوان صاحب جڑے نے نا اوہ مختی نے تے مرزای جڑے نے مصیب نے گالے آئے کہ مرزا صاحب نے از اللہ اوہام چاہ لکھیا داس ازار مصیب لے مصیب بارے لیکن اس بعد مرزا صاحب نے ایز یوزل یہ لکھ دیتا ہے کہ میرے بعد کسے نوں کوئی جگہ نہیں آئے تے پیر رکھن دے ویتھا آنیا ہے اوہ جڑی بارت ہے زالہ اوہام دی اوہ منسوخ ہو گئی ناس خو منسوخ اے منہوں آزم صحفی نے احمد پٹی دی براڑ دیتے حوالہ دیکھتے ایسی کہ وہ بارت منسوخ ہو گی زالہ اوہام آلی اچھا ہے نمہ فلسفہ دیتا ہے آزم صحفی نے انہیں بارت منسوخ کر دیتی ہے ذکریہ کچھ دن پہلے میں سونڈا ہے مرزا صاحب نو پتا ہونے چاہیے دیئے کہ وہ جڑی مرزا صاحب نے بات گال لکھی ہے انہیں پہلے میں سونڈا ہے مرزا صاحب نو پتا ہونے چاہیے کہ وہ جڑی مرزا صاحب نے بات گال لکھی ہے انہیں پہلے یڑی گال لکھی منسوخ کر دیتا ہے لہذا ان کی سے مسیح نے نہیں آمنا جنبا صاحب نو کہو کہ دعویٰ بدل لو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس آج اس کی ذریعت میں سے ہے کیونکہ براہین میں مجھے مریم کہہ کر پکارا گیا ہے تو منسوخ نہیں ہو جائے ہو مرزا صاحب نے جنہوں کیا ہے کہ میرے پاس کسی کو جگہ نہیں ہونا دا مطلب ہے کہ اونا دے زمانے دے ویچ جنہیں اے چیز مرزا صاحب نے کہا میں آخری رہا ہوں اے دا مطلب ہے تھا نہیں نا وہ دا مطلب سی اونا دے اپنے زمانے دے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجددین دا سلسلہ قیامت تک جاری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت قیامت تک جاری ہے مجددین دا سلسلہ انہوں نے قیامت تک جاری رکھیا تارک صاحب ترناڑو اے بھی داستی ہے مجدد اے سلسلہ جاری ہے اے دا آخری مجدد دا مسیح مولا مجدد الف آخر اپنے 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 انہوں نے کہا مجدد الف آخر اپنے 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 آہو تے وہ آخری ہزار سال دا تے ہو نو یا آخری کیا مرزا صاحب نے ساتمہ ہزار سال یہ تو ساتمہ ہزار سال یہ دنیا دی زندگی ہے جے تو مرزا صاحب آخری مجدد نہیں یہ آخری مجدد ہے لیکن او دا مطلب ہے کہ وہ خاتم المجددین ہے جی جی وہ خاتم المجددین جو بھی کر لو آخری تے ہو گئے نا یہ ہزار سال ہی آخری چال خاتم نہیں نہیں خاتم کا مطلب ہے مہر مطلب ہے کہ جو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الخلفاء سی اسے طریقہ نہ لو بھی خاتم الخلفاء سی نہیں اس طریقے تو تو ہمیں نہ ماندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تو کوئی نہیں آیا حضرت موسیٰ دی نبوت ختم ہوگی اس وقت لے حکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت جاری ہے ہی مرزاں نے کہا ہے کہ انہوں نے نبوت قیامت تک جاری ہے تو قیامت تک مجددین آتی رہیں گے اللہ علیہ السلام جڑا نبوت نبی پاک دو کہنے آخری میں ہاں ہے ہی تو دال نہیں سمجھان دی انہا مرزا صاحب تک کہن دے جدے پہلے اول تو نبی پاک نے دے آخر تو میں ہاں ہاں ساری ہے دے مطلب کے ڈسکیشن کر کے داستی تی ہونا دے بات سے بھی سنائے پھر تارکچوان صاحب ہے کہ مرزا صاحب ہے مرزا صاحب ہے نہیں تک کہن دے ہے نا تو پھر آنے والی ثانتیں آجان دے انہیوں تسی ہے کہ جان بوجھ کے جڑانا سمجھے ہوئے ہو تو جان بوجھ کے کیونکہ تسی منکرین ہو تسی سمجھ نہیں نہیں اس چیز نہیں تسی انکار دے ہو اے گال جیدی مرزا صاحب نے لکھی ہے کہ مسیح مہم بے آن نار رسول دان دے کہ تسی منکرین سے کیوں کوشش کر دے ہو ٹھیک تسی نام انہوں کوئی گال نہیں لکھا سی دے تسی سوال رکھ سکی ہے جیدی اے گال مرزا صاحب نے لکھی ہے کہ مسیح مہم دے آن نار رسول اللہ دی تعداد دا پتہ لگ جائے گا کہ ٹوٹل کننے انہیں ہیں کہتہ تاں ہی لگ سکتا اے گال خود مرزا صاحب نے بھی لکھی ہے کہ آخری سرے دا پتہ لگے گا تا پھر ہی تعداد دا پتہ لگتا ہاں جی مرزا صاحب بڑھ سکتی تشریح لیکن کوئی فائدہ مرزا صاحب بڑھ سکتی مرزا صاحب بڑھ سکتی مرزا صاحب بڑھ سکتی لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ نبی دا لکب پانا اور نبی دا مقام ہونا دو اید اچھ فرق ہے نبی دا لکب انہوں نے ملیا تھی لیکن نبی دا مقام جڑا ہے وہ ہر مجدد ہے اچھا جب گال ٹوری تسی ہوتے واپس آجو اے گال کتے لگی مرزا صاحب نے میری ذریعت و جڑا مسیح مسیح آنالا اے ایز اللہ حامدی اے گال تو اے ایز اللہ حامدی تو بھارت کینسل ہوگی نا نہیں نہیں کینسل ہی نا وہ یہ ہوتے تسی کہہ رہے ہو نا نہیں میں نہیں کہہ رہے ہیں آزم صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ منسوق ہوگی ہاں اب تسی آزم صحیح دا والا جڑے جڑے مرزا صاحب دی کلیم دا انکار کر چکے ہیں انہوں کی گلد کی ایسی ہوتے وہ کہندے پہلے مرزا صاحب دے ایک خیال سی کہ آنے نے مسیح اور میرے بعد مسیح لیکن باچ مرزا صاحب دا جڑے اوہ چینج ہو گیا نا کیدہ آہ لیکن کتے انہوں نے چینج ہو گیا کتے انہوں نے لکھے ایک میرا کیدہ چینج ہو گیا نہیں یہ لفظ ضروری تھی نہیں نا لیکن انہوں نے بات کیا کہ میرے بعد کوئی مسیح نہیں آنا نہیں نہیں انہوں نے کیا بلکہ اوہ جڑے آخری اپنی وفات تو ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ مجددین دے سلسلہ دی ضرورت تھی دو زور دیتا ہے انہوں نے یہ تو میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تھی تھی بہت تھلے ٹرگئے ہوں نہیں نہیں ہوں مرزای تھی اینجی ہوں مرزای تھی اہی چاند دنے نا کہ وہ آخری تھی اگر وہ آخری خلیفہ تھی تھی پھر انہوں نے خلافت کیوں چلا دیتی پھر تھی خلافت ختم ہو گئی آخری خلیفہ تھی خلافت کی میں چل گئی خلیفہ نو ایک منٹ رہے ان دے سہیڑ تھی جڑی مسیحی ہے تھی نا او دی گلدہ پہلے فیصلہ کرلو او کہندے نے کہ مرزا صاحب نے پہلے اے ہی سوچیا سی کہ میں مسیحلے مسیح ہیں تو میرے حال دا دہزار بھی ہو سکتا ہے بلکہ جڑا جلالی رانگ جو مسیح ہو بھی آ سکتا ہے مسیح ابن مریم آن جی بالکل ہے بھی نا علیفہ ہاں جی لیکن او کہندے نے کہ بعد جو مرزا صاحب دا جڑا نظریہ یا سوچ یا عقیدہ تبدیل ہو گیا تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے میرے بعد کوئی نہیں آمنا بس آمنا سکتا ہے لیکن میں آئی پوچھ رہے ہیں کہ وہ دی دلیل کی ہے اہتے انہوں نے خیال ہے نا کہ انہوں نے تبدیل ہو گیا وہ دی دلیل کی ہے یہ لفظ مرزا صاحب دے دلیل کی ہے کہ انہوں نے کیا منسوخ ہو گیا ہے نہیں منسوخ دے لفظ دے نہیں ہے لیکن ایک ہی بعد حالا جی میری گال سنو نا جدوں مسلمانہ دے بھی اگر دو روایتہ مل دیا نے اگر انہوں نے دو ماہ دے بھی اچھا تضاد نظر آمدہ ہے آنی او دے بھی تطبیق پیدا کرنے واسطے علماء اے ہوئی حصول استعمال کر دینے کہ پہلے اور بعد تطبیق مقدم اور متاخر دیں ایسے ہی طرح وہ کہنے نے کہ ساڑھے دین بھی تقدیم و تخیر آڑا معاملہ ہے کہ جیڑا پہلے مرزا صاحب نے واقعہ کیتا ہے جیڑی گال کیتی ہے ازا اللہ وہ ہامالی وہ بعد علی گال نے آکے منسوخ کر دیتی نہیں لیکن ہے تو انہوں نے صرف خیال ہے نا کہ انہوں نے منسوخ کر دیتی لیکن مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجددین دا سلسلہ قیامت تک جاری ہے اور آخ مرن تو پہلے ایک دن پہلے بھی آہی گال دور آ رہے ہیں اوہ تو منسوخ نہیں ہوئی تو حدیث مرزا صاحب دیتا ہے ہی نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے اور آیتیں استخلاف دی اور تشریح ہے مرزا صاحب نے خود لکھے ہے اور مرزا صاحب نے آیتیں استخلاف دی جیڑی تشریح کیتی ہے اور دا ترجمہ کیتا ہے جیڑی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفوں دے وعدہ دیتا ہے لیکن جماعت احمدی اتنی نہیں مان دی مرزا صاحب دے مرن دے بعد خلافہ تعالیٰ میں ناجی نبوہ شروع ہوئی ہے مرزا صاحب تعلیم دے بالکل خلاف ہے مرزا صاحب تے کہہ رہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفوں دا وعدہ دیتا ہے میں ہوا دا تیر ماہ خلیفہ ایک علمان دے نے مرزا آئی تارک صاحب تو سی فیر میں جڑا ڈیزگنیشن مخصوص ہے نا مسیحیہ دا ٹائٹل نہیں ہے اور مرزا صاحب نے اگلہ لکھی ہے اگر وہ چودمی صدی دے مجدد واسطے ہی مخصوص سی تا پھر داستہ دار مسیلے مسیدہ کیوں مرزا صاحب نے نہیں اے نہیں کہ وہ چودمی صدی دے تیہی مخصوص سی بلکہ ہے کہ چودمی صدی دے مجدد نوں اے ٹائٹل دیتا گیا اے مطلب نہیں کہ اور کسی انہوں نے ملے گا پندرمی صدی آلینوی میں لگ جائے گا ہاں جی پندرمی صدی دیں کیونکہ انہوں نے خود کیا کہ میری ذریعہ دے بچ مسیح ابن مریم آئے گا اور وہ دی وجہ ہے کہ جو حالات مرزا صاحب دنال اونا دے قوم نے کیتے یہودیانیاں ترد اوہی کام مرزا خان دا مرزائیان کرنا تھی جنبا صاحب دنال اوہی یہودیانیاں ترد ایس وائے انہوں نے دا بھی نا ایک ٹائٹل مل گیا انہوں نے مسیح ابن مریم دا لیکن اصل ٹائٹل تے مجدد دہوند ہے نا جی رہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث ہے اور جیڑی آیتیں استخلاف چواہتے ہیں بڑا رہی ذلیل کی تھا جی اپنا تارک صاحب اور آئینہ کمالات اسلام چے مرزا صاحب نے خود بھی لکھے آئے کہ مسیح مہود کا دعویٰ مجدد من اللہ اور ملہم من اللہ کے دعویٰ سے بڑا نہیں ہے کیونکہ مرزایہ پیش کرتے ہیں چونکہ مسیح مہود سی نا ایس وجہ نا انہوں نے خلافہ چل دیں لیکن انہوں نے کہا کہ ایس کوئی فرق نہیں ہے اور انہوں نے ایوی کیا کہ رسولوں سے مراد یہی ہے نبی رسول مجدد مہدد پرابلو ہے کہ مرزایہ نے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے مرزا صاحب دی نبوت نو بہت اچھا مقام دیتا ایس وجہ نل کو انہوں نے خلافہ چلانا چاندے سی مرزا صاحب دیگہ رہے ہیں میری غیر حقیقی نبوت ہے نبوت ناکس آئے جو ہمیں آزم صافی نے فون کی تہوہنیاں جاولت انہیں منکہ ہے وہ منسوخ ہوگی بھارت نہیں وہ کہیں چاہے بے شک کہیں وہ منسوخ کر کے انہوں نے کام باندھا ہے آج میں انہوں نے نال ہوگی تو اڈنکل کرنی ہے آج میں انہوں نے سپورٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں وہ تو مجدد نہیں دے سلسلہ نہیں ماندے انہوں نے خلیفہ کہہ رہے ہیں سارے نسلہ تو آڈیاں بھر جانگا کسی مجدد دا مونے بیک ہوگی نہیں مجدد خلیفہ انہوں نے خلیفہ کہہ رہے ہیں مردہ صاحب خلافت اللہ منحاج نبوت وہ مردہ صاحب دے مطابق او حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خلافت ہے جیڑی خلافت اسلامیہ محمدی ہے خلافت اہم دیا ہے تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے یہ تینہ نے ٹرم کر دی ہے مردائیہ نے خلافت اہم دیا ہے تو کوئی اگزشنٹ نکال دی نہ مردہ صاحب نے قضی حضہ ذکر کیتا ہے یہ تو ٹھیک گل اے اس گلنل میں توڑی نا متفق ہیں لیکن جیڑا مسیحیت دعوی مرزا صاحب نے کیتا ہے نا ٹھارہ سو کانویچ ہاں جی حضر اللہ وہ ہاں سو کانویچ لیکن تو سی اگر پڑھو نا براہی نے اہم دیا مرزا صاحب نے جدوں انیس سو بیاسی دے دعویٰ کیتا ہے نا مجدد دیا تھا او دوں ہی او کہہ رہے نے کہ میرے میری میرے جڑے مطلب مشابہ نے میری میری مشابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے میری طبیعت وچھ کوئی مماثلت پائی جاندی او دعویٰ ترینہ کیا جاسکتا نہیں نہیں لیکن او سارے جڑے او نا دا مسیح ہوندہ جڑا ہے او سارا او سے وقت دے وہ الہامات نے جنہاں انہوں نے بنیاد بنائی ہے اس وقت دے جڑے الہامات سن او نا براہین احمدیہ دے جلے لیے او نا الہامات وچھ کرے و سراہد نال دعویٰ تے موجود نہیں آیا لیکن او نا الہامات دے وچھ اگر کرے نبی اور رسول دا لفظ موجود ہے یا ایسران دا تے وہ کہہ دے ساڑا ہے کہ انا دی نسبت جڑی اور نبیان لے میں تے میرے صرف ایسران ہی ہیں کہ بس میرے تے وہ ریپیٹ ہوئے ایک کلمات بلکل پہلے انہوں نے بلکل اینجی کیا ہے بلکل صحیح گل ہے پھر اپنے او تے چسپا کرنا شروع کیونکہ انہوں نے کہا بارش دی طرح وہی ہوئی ہے جنہیں میں اپنے نیوٹ قائم کر دیکھو مردہ کیا لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مولم نے ملہم اور مامور ہو کر بغرد اصلاح تجدید دین تعلیف کیا ہے اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک کو دوسرے سے بشیدت مناسبت و مشابہ ہیں یعنی شروع چیئے انہوں نے اگل کہی ہے اپنی مشابہ مسیح بن مریم نہ دسی ہے نہیں ہوتوں تو نہیں دسی لیکن بات جو انہوں پشلی گیلنوں میں دسیا ہے کہ انہوں نے اپنے تے پورا کر لیا ہاں کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نو بار بار اے ہی اللہ تعالیٰ دے والوں الہام ہوئے ہیں کہ میں ہوں کیونکہ پہلے تھے انہوں نے اپنا اے بھی عقیدہ لکھیا سی کہ بھی وہ مسیح بن مریم اور آسمان سے زندہ مجود ہے سراحت موجود ہے میں نے صرف مسیح لے مسیح انہیں کا دعویٰ کیا اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا میرے مزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے دس ہزار مسیح لے مسیح آ جائیں ہاں اس زمانے کے لیے میں مسیح لے مسیح لے دوسرے کی بار بیسود ہے اس زمانے کے لیے میں بلکل یہ ہوئی حبارت جیڑی ہے بعد وچہ انہیں منسوخ کر دیتے ہیں نہیں کتھے کیتے ہیں میں دسنا موڑی آجی دسوخ چلو ہونے دیتے ہیں تو وہ یہ سیل صاحب نو سیل صاحب پوشکو جو کچھ ناکھنا ایامت صلاح دے بھی کہ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہوں خواہ وہ نبی ہوں یا رسول ہوں یا محدث اور مجدد ہوں یعنی نبی رسول محدث اور مجدد نو انہیں رسول کیا ہے مرزا صاحب دے مطابق اور انہیں نے مجددین دا سلسلہ ایسا ہی جیسے پلے انبیاء دا سلسلہ سی شہادت القرآن دے بیچ میری تسرینا انہوں نے اگل کیتی ہے اور اے ہی خلیفے نے چڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفے نے آیت استخلاف دے مطابق اور مرزا صاحب خود کہتے ہیں میں بھی سورہ نور دے آیت استخلاف دے مطابق ہوں اس لئے مہود کہلاتا ہوں اور ازالہ حامچیوں لکھ رہے ہیں کہ مسیح جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانہ کا مہدی بھی ہوتا ہے اپنے زمانہ کا مسیح بھی ہوتا ہے کیونکہ مرز میں مبتلا مریضوں کا مسیح ہوا کرتا ہے اور مہدی اس لئے کہ اللہ تو ہدایتی آفتہ ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں وہ لکھتیں خدا نے مجھے فرمایا ہے کہ وہ تو تجھے رد کرتے ہیں مگر میں تجھے خاتم الخلفہ بناؤں گا روحانی خزائن جلد اکیس صفحہ ٹو سکسی سیبن اسلام علیکم جی صاحب دی تعلیم غلط ہوگی کی نے کہا تعلیم میں کہہ رہا ہے ایس لی غلط ہوگی کیونکہ تسی انہوں نے چھاڑکی انہوں نے جینا سلسلہ چال رہے ہیں جس طرح نبی چال رہے ہیں حلیفہ بن گئے اے ہو گیا ہو گیا تسی کہنے دے کوئی تعلیمات چھاڑ چکے نہیں نہیں میں دے کہنے انہوں نے اپنی بات خلافت کہی نہیں کسے خاندان دی خلافت انہوں نے کہا خلافت اللہ منحاج نبوت خلافت اسلامیہ محمدی ہے میں وہ دا تیرمہ خلیفہ ہوں اور اے مجددین دا سلسلہ قیامت تک جاری ہے دا منکر فاسق ہے اور اے انہوں نے استنبات آیتیں استخلاف تو کیتا ہے تو خلافت مرزا صاحب دی تعلیم بس ایسا تھا کہ کہ اے جڑا نکتہ غلط ہو گیا بس اے ٹھیک کرنا یا کوئی اور تنویمات بھی ہے نہیں ہے بھی دوسرا ہے کہ مرزا محمود صاحب مسلمہ دا دعوی چھوٹا سی اے بھی انہوں نے تصحیح کیتی ہے ٹھیک ہے دو ہو گئی تے اور ایسا لاوہ کوئی ہے جنڈا انہوں نے اور دوسرا ہے کہ جڑا انہوں نے سسٹم بنایا ہے سارا اور چندیاں دا سسٹم اور سارا اے بھی سارا غلط ہے گمراہی پھلا آہتے ہو گیا جماعت ایمدیا جڑی ان چال لیں یہ انہوں نے تعلیمات آن جی انہوں نے اچھا اچھا باقی مسلمان نا دا بیڑا گرک یہ بس مسلمان نا دے بیڑا گرک ہے کیونکہ انہوں نے تے مرزا صاحب دا انکار کر دیتا ہے انہوں نے کوئی پروانی انہوں نے بس انہوں نے ایمدیا نو ٹھیک کرنا ہے اسلام حالی لیمٹیڈ رہ گئے ایمدیا جنہ نے مرزا صاحب نو منیا او ہی نے او مسلمان سی او اصل مسلمان ہوں نے بھی ہدایت واسطے آئے انہوں نے چھوٹ دیتا انہوں نے تعلیم ایس وجہ انہوں نے اگلا بندہ آ گیا چلا بہت شکریہ جی شکریہ اچھا میں اجازت چانا ہوا تھوڑی جی گل کرن واسطے اجازت ہے بشک کرو جی کرو اسی ایسی لی بیٹھیں اچھا میں جی دا گل سمجھ رہے ہیں وہاں کہ میں نے تو ساڑھے دشمن چے ایک اور اضافہ ہو گیا مطلب باقی مسلمانہ دا بھی ٹارگٹ اسی نے تو جمبہ ساتھ دا ٹارگٹ بھی اسی نے ہاں جی کیونکہ تو سب تو وڈہ جیڑا دجل ہے اجماعت ایمدیا نکلایا ہے آہاں 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 اچھا میں مسید وقت ایک دجال ہوں دے ایس وقت دجال جو رہے ہیں آہاں صحیح 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 چلو گیا ایسی دجل سے پرنگاستے ہونا میں مسید ہوں مٹھائیاں باٹو توڑی فورچ اضافہ ہو گیا ایمدیا دا خلاف نہیں ہے بھائی نے کیس واضوا نکر نہیں اپنا سیلسا بنے دیگا لو مٹھائیاں باٹو مرزا مسرور صاحب نو بانٹو لیکن ہے کہ تو اڑا کالا کاما کرنوائز سے ایمد جنبا صاحب آئے میں دجل دکھائی سوبردست سالو لیکن کرو یار تارک کیوان صاحب لڑی گلچ انا حسان دا ہے لیکن یار مرزا صاحب دے آہا بلکہ تارک صاحب ایک ہندو ایک ہندو تھا جس نے ورس اپ گروپ بنایا ہوا تھا کیا آپ میرے ساتھ اس گروپ میں ایڈ تھے ورس اپ پہ اس کا نام کیا تھا اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا وہ جو ڈیبیٹ کرواتا تھا ہاں ٹھیک ہے وہ آپ فیصل 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 لکھتا تھا ہاں میر فیصل آپ تھے نا ادھر ہاں جی ابھی بھی ہوں تو کیا آپ نے آپ نے چھوڑ دی ایک قادیانی تا مذہب مرزائیت جی جی مرزائیت بھی میں نے لانہ ڈال دی کیا بات ہے یار میں نے ابھی آپ کی آواز سے پہچانا ہے ہاں جی ہاں جی میں وہی وقت میں فورن ہے اوپر کیا بات ہے سر کیا کتنی دیر ہوگی ہے تارک بھئی دوزار چودہ میں میں نے مرزائیت پہ لانہ ڈال دی کیا بات ہے کیا بات ہے تو اس کو پتا چلا اس چیز کا اس کو فیصل کو جی پتا ہے ظاہر ہے یہی تو سر ہم ڈسکرشن ہر وقت کرتے ہیں وہاں پہ مرزائی کافر ہیں کیا بات ہے سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے میں اس گروب میں ہوتا تھا ہونلائن اس نے مجھے نکال دیا تھا فیصل نے ادر سر آپ کو دوارہ ڈال دیں گے اگر آپ نے آنا ہے اس میں نہیں نہیں میں نے نہیں جانا سلمان صاحب جی 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 سر لانت دیجی ہے لیکن وہ عبدالح صاحب جمبا کی طرف چلے گئے ہیں وہ بھی مرزا صاحب کی ہاں ایک ایک اس گروب میں جمبا صاحب بھی تھے ہمارے اسی گروب میں جمبا صاحب بھی اس میں آئے تھے ہاں بلکہ ہم تو آپ اب جمبا صاحب کی طرف چلے گئے ہیں ہاں یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی میں امت مسلمہ جی میں آپ کو بتا رہا تھا اگر آپ سننا چاہتے ہیں جی 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 میرا یہ بلیو ہے اور مرزا صاحب کی طرف سے ہم یہ پتہ چلا تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین ہیں وہ خلفاء کا سلسلہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفاء کا سلسلہ ہے وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے اور مرزا صاحب اس کے تیر میں خلیفہ تھے یہ جو انہوں نے خلافہ شروع کی ہے مرزا خاندان کی خلافت اس کا مرزا صاحب کی تعلیم سے نہ ہی قرآن سے نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادہ سے کوئی ان کا کوئی لینا دینا ہے یہ انہوں نے مرزا صاحب کی طرف بنائی ہے ہم نے کہا مصر پہلے میں اسی میں شامل تھا لیکن جب میں نے جنبا صاحب کو سنا اور پھر میں نے ذاتی تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ جنبا صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مرزا خاندان کے خلیفے ہیں یہ مرزا صاحب کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں مجدد کم ان کی رفاست ہے اور یہ کہتے ہیں مجدد کی تو کوئی حیثیت نہیں مجدد کو ماننا ہی ضروری مجدد نے آنا ہی نہیں تو اس وجہ سے یہ مرزایت کو چھوڑ دیا اور جنبا صاحب کو میں نے اپسپ کر دیا ٹھیک 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 ہوگا سمجھ گیا ٹھیک ہوگا توڑی فوج سے اضافہ ہو گیا ہے اب کھلنے دا زیادہ مزہ آئے گا طاقتور مقابلہ ٹکردہ ہونا ہے نہیں نہیں جی خوچ اضافہ نہیں ہویا اور میں نے بھی کافری کہنے دوسرے مسلمان اس لئے تجھے خوشی ہوئی اس سے لگتا ہے اسلام علیکم تاڑے کو بڑے اچھے دوست بیٹھے نے پینل لیتے ہیں میں اس پینل لیتے ہیں شامل ہونا نہیں چاہتا بڑی میرے بانی تجھے کی ہوگئے یہ آمر بھائی بیٹھے ہیں فیلہ علاقہ کتا تعلق سب کے لئے آمر بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں پینل چکی دے تو ڈرگے ہیں ہوگا رہا ہے بارہ کارڈ ڈالنا کوئی نہیں رہا مبارل بھائی فلال ہے رہا میرے ہمار بھی دے کی ٹینچن ہے شاید پھر موٹی ہے لیتا ہے مبائل دجھے تے گھل پر سننا تارک شوان صاحب دی پیوازم سی فیلم میں فون بھی ٹیک ہے تو نہیں چھکیا ہے نہیں ایک وری نارہ ہو جائے نارہ ہے امت مسلم میں دنہ، کہ سارک چاند صاحب بکنا پیاماں نہ رہا ہے میں پیاناں مرزا صاحب نے جیلی دوجی تھا یہ ایک ہے کہ ان کوئی مسئلہ مسئلہ آمنہ سی وہ میں آگیاں ان کے سے نہیں آمنہ نہیں لیکن تُسے خود ہی اعتباس پڑھا تھی کہ اس زمانہ کے لیے انہوں نے ایک ہے اس زمانے آلی تھے وہ عوضہ وچی ہے نا زالہ وحام چھے اب دیکھو مرزا صاحب مرزا صاحب کہہ نے ایک قرآن مجیدی جائے علف لام را کے لفظ سے پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ مجددوں اور مرسلوں کے سلسلہ جاریہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو قیامت تک جاری ہیں مرزا صاحب دیئے تعلیم ہیں اور بار صاحب نبلا علاں کا کام چلی گئے تھا عمر بھائی ہمم سیفی نہیں ہے اندھا تے بار صاحب نبلا علاں بار صاحب عظیم عظیم بار صاحب نبلا علاں ایک منٹو انہیں عظیم شہادت القرآن جی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس محت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے اور رہی گر مرزا صاحب نے کہی ہے کہ کم استخلاف اللہ دینا من قبلین سے مراد یہی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے ویچ انبیاء آئے سی جڑے دین دی تجدید کر دے سی تورات دی خدمت کر دے سی اسے طریقے نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلہ دے ویچ خلفان گے اور اونا دا مقام نبی دا ہوئے گا اے پتہ نہیں کی مسئلہ وہ میرے نا اجمادہ لفظ پھزدہ وہ میرے زبان کی نا اے واتن آمر بھئی اسلام علیکم سارا اچھا میں ایک چوہان صاحب سے سوال پوچھ لوں اگر لوگ اجازت دیں بالکل جو مرضی سوال پوچھ لیں لیکن بس ہم نے نرمی سے دلیل سے بات کرتے رہنا ہے اور جو مرضی بات میری چوہان صاحب سے دن بات ہوئی تھی امر بھائی تو چوہان صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں دنیا گمراہ ہوتی رہی اور صحیح ہوتی رہی اور اب چونکہ جو جنبا صاحب کو ماننے گا وہ ہی ہدایت پہ ہے باقی سارے خبیص ہیں انہوں نے خبیص کا بھی لفظ استعمال کیا تھا یہ یہ قرآن شیف کا لفظ ہے ہاں چلیں ٹھیک ہے نہیں نہیں میں تو وہ یاد کر رہا تھا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا یہ درست بات آپ نے صحیح کہا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے تو میں نے پھر عرض کیا تھا چوہان صاحب سے کہ چوہان صاحب چلیں باقی تو خبیص ہیں اب تیب کتنے رہ گئے ہیں تو ان کے بقاؤل جو جنبا صاحب کو مانتے ہیں وہ ہی تیب ہیں اور وہ آلموسٹ دو سو ہیں جو انہوں نے جو نمبر دیئے جی درست ہے تو مرزا صاحب کی جو مرزا صاحب کے جو باقی گروپ ہیں وہ بھی آپ کی نزدیک خبیص ہیں ٹھیک ہے نا جی جی بلکل تو مرزا صاحب کی جو اپنا تبلیغ کے بعد بس دو سو بندے ہی رہ گئے ہیں باقی کام ختم ہو گیا ہے باقی لوگ جو ہیں ختم ہیں تبلیغ کے ایک کناروں تک جو پہنچنی تھی دو سو بندہ رہ گیا آپ کو دنیا کے کناروں تک دو سو بندہ آپ کا پہنچ گیا ہے دنیا بھی ختم تو نہیں ہوئی دنیا بھی ختم تو نہیں ہوئی اچھا ابھی پہنچنی ہے انشاءاللہ دوستو اچھا ایک اور بھی میری بات ہوئی تھی اگر آپ یہاں پہ بتا دیں میں نے چوہان صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ جو مرزا مسرور صاحب ہیں تو چوہان صاحب کے نزدیک یہ مہا خبیص ہے اور مرزا طہر بھی ان کے نزدیک مہا خبیص ہے اور مرزا ناصر ان کے نزدیک آدھا خبیص ہے یعنی کہ خبیص ہے لیکن پورا نہیں ہے اور مرزا بشیر الدین محمود یہ چوہان صاحب کے میں الفاظ در آ رہا ہوں مرزا محمود صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے نزدیک مہا خبیص ہیں اور یہاں تک کہ چوہان صاحب کہتے ہیں کہ مرزا نور الدین جو خلیفہ اول ہیں وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے حالانکہ وہ خدا اور رسول کے فیصلوں کے خلاف فیصلے کرتے تھے یہ بھی چوہان صاحب کا فرمانہ ہے لیکن ہم ان کو نہ خبیص کہتے ہیں نہ مہا خبیص کہتے ہیں لیکن انہوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ مجھے خلیفہ خدا نے بنایا ہے تو ان کا یہ کہنا بالکل قرآن حدیث کے خلاف تھا یہ بھی چوہان صاحب کہتے ہیں چوہان صاحب کا یہ بھی فرمانہ تھا کہ مرزا غلام عمد قادیانی صاحب کے دور میں ان کی زندگی میں تو یہ کام نہیں ہوا لیکن ان کے بعد ان کا بیٹا جو اپنی بین وغیرہ سے زنا کرتا ہے یہ بھی ان کا فرمان ہے کیوں جوہان صاحب یہ ساری بتیں ٹھیک ہیں یہ جی ٹھیک ہے مرزا صاحب کا بیٹا جناب اپنی بین سے زنا کرتا رہا ہے اور مرزا صاحب کو آپ سچا ہی سمجھتے ہیں پھر بھی تو مرزا صاحب کے بیٹے کو نہیں سچا سمجھتے ہیں اور ان کی بیوی جو جس کو ساری جماعت بچاری امہ جان کہتی ہے وہ بھی مرزا محمود صاحب کو خلیفہ مانتی رہی ہے تو وہ زانی کی بیعت میں رہی ہے ساری عمر نہیں مرزا محمود صاحب کو اگر وہ خلیفہ مانتی نہیں ہے تو اس وقت تو ابھی تک جنبا صاحب نے دعویٰ ہی نہیں تھا کیا اس سے پہلے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں نہیں جنبا صاحب کو تو چھوڑیں ویسے مرزا صاحب کی جو بیوی گئے ہیں پھر اس کو محمود صاحب کی بیعت میں رہی ہے ہاں وہ ہم میں بھی رہا ہوں ان کی بیعت میں مرزا صاحب جو امہ جان ہے وہ ساری عمر ایک زانی اور زانی بھی وہ جو اپنی بیان سے جناہ کر رہا ہے اس کی بیعت میں ساری عمر گزاری ہے انہوں نے ہاں تو مرزا صاحب کیا ہے ہم بھی ان کو مانتے تھے مرزا محمود صاحب کو نہیں نہیں مسئلہ تو کوئی نہیں میں تو ویسے تصدیق کر رہا ہوں کہ چلیں آپ نزدیک نزدیک تھے ہم تو دور تھے ہم دور اچھا نہیں نہیں ہم سارے ان کو مانتے تھے نا ہم ان کو خدا کا خلیفہ مانتے تھے تو مرزا صاحب کی جو اکثریت ہے جماعت کی وہ تو مانتی ہے مرزے محمود کو ہاں ٹھیک ہے تو مرزا صاحب نے کون سی جماعت تیار کی جو ساری کی ساری ہے کہ زانی کی بیعت میں چلی گئی ہاں جی مرزا صاحب مرزا صاحب تو فرما رہے ہیں کہ ساری ٹھیک نہیں تھے اسلام غیب ہو گیا تھا قرآن اٹھ گیا تھا مسلمان ہدایت سے دور ہاں جی اب مرزا صاحب نے ہدایت والی جماعت تیار کی ساری کی ساری جماعت آلموسٹ ایٹی پرسنٹ آپ کہہ لیں وہ زانی کی بیعت میں شامل ہو گئی ہاں جی تو کیا اس میں کہہ یہ تو قرآن ٹھیک میں لکھا ہوئے اچھا حسن کی نواری ٹھیک ہے جی آپ کریں بہت آپ کریں جی بہت یعنی قرآن شریف تو یہی کہہ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو پہلے جہنم کیلئے کیا ہے اس وجہ سے کہ آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں دل رکھتے ہو سوچتے نہیں تو اس میں حسنہ کی کیا بات ہے حسنہ کی یہ بات ہے کہ مرزا صاحب جنہوں نے اتنی بڑی تبدیلی لائی ساری مسلمان جو ہدایے سے دور مرزا صاحب نے فرمایا میں قرآن صاحب کچھ نور واپس لے کے ہوں ان کی تیار کی بھی مرزا صاحب کی تعلیم نور والی ہے جو اس کو مانے گا اس کو نور ملے گا نہیں نہیں وہ جو اتنی نور والی جو دیکھیں پھر بھی آپ کا یہ بھی کلیم ہے چوہان صاحب کہ جب کوئی مسلح نبی آتا ہے اس کے قریب کا زمانہ بڑا روشن ہوتا ہے جی بالکل روشن تھا مرزا صاحب کے قریب کا زمانہ اس کا بیٹا تھا تو اتنا اتنی پیاری جماعت مرزا صاحب نے تیار کی کہ وہ اپنی بین سے زنا کرنے والے زانی کی بیعت میں چلی گئی ہاں تو میرا مصنع بھی مرزا صاحب کے اس میں کیا خصور ہے نہیں نہیں میرا تو ویسے سوال ہے کہ وہ ہمیں تربیہ تو سوال آپ کیوں کر رہے ہیں کیا آپ کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں اسے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کا یہ جو کلیم کہ میری ایک پیاری جماعت ہے اور میں نے یہی وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں بہتر دوز کی ہیں تو وہ تو دعویٰ پھر صحیح نہیں نصابت ہوتا ہے جب ساری کے سارے نیک ایک زانی کی بیعت میں چلے جائیں جو بھی مرزا صاحب کو جنہوں نے مانا اس وقت انہوں نے ایک جماعت تیار کی اس کے بعد وہ ہو گئی آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتمن نبیین تھے پھر آپ خود جا کے مسالیں دے کے ان کی میں تو جاؤں گا کیونکہ میرے جو اپنی جو بیعت میں زنا کرنے والا اس کے مسال نبیین خدا کا انہوں نے جو جماعت تیار کی تھی وہ کیا نکلی وہ تینوں خلفاء کو قسل کرنے والے کون تھے کوئی یہودی تھے یا رومی تھے چلیں بس یہی جنگے سفین میں جو ہوئی جنگے جمل میں ہوئی ایک دوسرے کو قدل کس نے کیا چھوڑ دیں چھوڑ دیں تارک چوہان صاحب مجھے پتا ہے کہ اس بات کا یہی نتیجہ ہونا تھا بات یہ ہے تارک چوہان صاحب کہ وہ میں نہ ہوا لاؤس سے مانگ رہا ہوں آزم صحیفی سے اگر مل جاتا ہے میں آپ کو دیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا بیزی ہوں براد پہ تو بات جو آپ کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں ہے اگر مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ سارے جہنمی ہیں اور میں ایک جماعت تیار کر رہا ہوں اور اس کے بعد جماعت کا یہ رزلٹ ہے جو تارک چوہان صاحب بیان کر رہے ہیں تو بھی کوئی حسنے والی یا عجیب و غریب بات تو نہیں ہے نا ایسا ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی طرف سے ایک کوشش کی ہو نیا پودا لگانے کی تو وہ ان کی ناخلف الاد نے آ کے اس کو کھار دیا ہو یہ کونسی بڑی بات ہے اس میں عجیب بات کونسی ہے اور ایسا این ممکن ہے ان کے بیٹے ہیں ان کی اولاد ہیں ان کے خلیفے جو بھی آئے ہیں ان کی اولاد تو آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ بات درست ہے کہ مرزا صاحب جیسا اپنے مشن کے ساتھ ڈیووٹڈ بندہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ بات صحیح ہے یہ سارے پیسے کی پتر ہیں اور مطلب کے بچے ہیں یہ بات درست ہے کہ مرزا صاحب اپنے مشن کے ساتھ یا جو بھی ان کے آپ دیکھیں نا دن کے وقت ایک بندہ حوالہ پیش کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا بیڑا گرک کر دے میرا سلسلہ سارا منصور نابود کر دے یہی بندے کی یقین ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اس بندے کو یقین تھا اپنے اس مشن پر ان میں سے کوئی بندہ حلو موقت بازاب اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے حلو موقت بازاب تو درک نہ رہے عام حلو اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے ان سے کہیں بھئی آپ مرزا بشیر کی قسم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں دیتے ہیں ان کا یقین تو اتنا ہے اور مرزا صاحب وہ تو جناب قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو چاہلے نہیں کرتے تھے میں قسم جہاں چاہو مجھ سے قسم لے لو مولانا سناؤلہ امرت صریح کو یہی کہا نا کہ بھئی آپ قسم کھاؤ ہم بھی قسم کھائیں گے مولانا سناؤلہ امرت صریح نے کہا بھی ہمیں آپ کے قسم کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم اس کو مانتے ہیں آپ کی قسم کو لیکن مرزا صاحب قسمیں کھانے کے لئے تیار تھے ان کی اولاد میں سے کوئی اے بندہ قسم کھانے کے لئے تیار ان کے خلیفوں میں سے کوئی اے بندہ قسم کھانے کے لئے تیار توبہ رجے پجے نا سارے کوئی بھی حال موقت بہت اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ تو ٹھیک ہے بات کہ یہ ان جیسے نہیں ہیں مرزا صاحب جیسا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اگر تارک چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے بدکار نکلے ہیں دو نمریہ نکلے ہیں اور مرزا صاحب کی جماعت سمٹ کر دو سو بندوں پر مشتمل ہو گئی ہے تو اس میں عجیب بات کیا ہے کوئی عجیب بات نہیں ہے این ممکن ہے کہ جماعت کوئی بندہ تیار کرنے کی کوش کرتا ہے بعد میں وہ ہتے چاڑ جاتی ہے نو سر بازوں اور ٹھگوں کے کیوں جی تارک چوہان صاحب ببین درمیر یوں سو بندہ رہے ہیں چسین پیمہ دماغ ایسا جی چوہان صاحب نیند آگئی ہے ہم دو سن لگئے ہیں دا سو ہوگئے ہیں پھوٹنا بھی نیند آگئی ہے سو ہونا دیا یوں مر تو پاپ کمانائے گجراتا پاپ نو دھو نہ دیا اے میں حس حس یوں مر گزار دوو دوو موسیقی